السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 252 اور خالد ابن ولید کا قصہ پارٹ نمبر 3 خالد ابن ولید کہہ دے دے اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں اکیلہ تو مدینہ جا لیے سکتا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی اور آدمی ڈھونتا ہوں جس کے ساتھ مدینہ منورہ جاؤں سوچو رہا تھا کہ اچانک میری ملاقات اکرمہ ابنی بھی جہل سے ہو گئی میں نے ان سے کہا کہ بھائی اکرمہ تمہارا باپ بھی بدر میں مارا گیا ہے ابو جہل لیکن اب ہم لوگ کہا جائیں بھئی چلو سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اکرمہ نے بھی وہی کہا کہ نہیں نہیں میں تو میرے باپ کا بدلہ لوں گا یا اکرمہ بھی بھائی مسلمان ہو گئے تھے ان کا اسلام لانے کے قصہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دیکھتے رہی لگ سارے کے سارے مسلمان ہوئے تو اکرمہ نے بھی یہی کہا اب میرے باپ کو مارا ہے انہوں نے اب میں تو بدلہ لوں گا بھی مسلمان ہونے والا نہیں ہوں اور انہوں نے مجھے آئیسا ڈاتا آئیسا ڈاتا اکرمہ نے تو میں نے بھی جو پلٹی کھائی خالقی سے ولید کہتے ہیں پلٹی کھائی کہ نہیں نہیں بھائی اکرمہ ناراض ہونے کے ضرور نہیں ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم اپنے دین میں پکے ہو کہ نہیں چلے مجھے پتا چل گیا ہے تم پکے ہو چلے میں بھی پکا ہوں تم بھی پکے ہو صفات بھی پکے ہیں یہ کہ اگر اس کو خوش کر کے میں واپس آ گیا اگر زیادہ میں مسلمان مدینہ منورہ جانے کی بات کرتا تو ہو سکتا مجھے ختل کر لیتا میں نے کہا نہیں نہیں میں تو امکان لو رہا تھا تم اپنے پکے ہو کہ نہیں ہے کہتے میں اپنے گھر پر آ گیا اب خاند بن ویلید کہتے ہیں کہ کیا کروں کیا کروں دل میں اعداد آئی کہ کوئی چیز رہی تو نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہماری محنت ختم ہو رہی ہے تو میں کہا جاؤ نجاشی کے پاس جاؤ تو نجاشی نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چبہ کر لیا اور ان کے صحابہ بھی ان کے پاس اس کے پاس رہ رہے ہیں ہرقل کے پاس جاؤ تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا جاہے دوسری چیز یہودیت اختیار کرنا پڑے گا اور آجم میں رہنا پڑے گا یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں اسی سوچ بکا بیچار میں ہی تھا کہ ان یہ قصہ ہونے لگے دل میں آراد ہے نجاش کے پاس بھاگ جاؤں وہاں مسلمان ہیں کیا کروں گا دل میں آراد ہے کہ قیسر کے پاس چلا جاؤں قیسرہ کے پاس چلا جاؤں ارے بھائی میں آراب آدمی ہوں ان کے پاس کیسے جاؤں ان کا دھرم کیسے قدول کروں اب میں صدر آراد ہے سفر ابن مئیہ نے منع کر دیا ایکر میں اپنے بھی جہل نے منع کر دیا اب کیا کروں مجھے جانا ہے مدینہ حضور نے مجھے یاد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا ہمیشہ یاد رکھنا زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے اور زبان کا کڑوہ بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان کا میٹھا بول تمہارا بھائے خالد کہا ہے سمجھدار ہے اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے یہ زبان کا میٹھا بول ان کے اسلام لانے کے ذریعہ بنا خالد ابن ولید کا اب خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میں کہا جاؤں میں کہا جاؤں میں کہا جاؤں چنانچہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ عثمان ابن طلح یہ میرے خاص دوست ہیں ان کا بھی اسلام لانے کا قصہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ ان کا بھی دردہ بڑھائی ہے قصہ کہ ایک اس طریقے سے انہیں خیر ملی میں ان کے پاس جاؤں میرا دوست ہے لاؤ اس سے اپنے بات کر کے دیکھوں پھر مجھے خیال ہویا کہ اس کے آباؤ اجداد ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا کیونکہ ان کے باب دادہ بھی مارے گئے سب مسلمانوں کے ہاتھوں پھر میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں سمجھدار آدمی ہے بات تو کرتا ہوں یا دوہا کہے گا یا نہ کہے گا اب کیا کرے گا یا دوہا کہے گا یا نہ کہے گا مدینہ تو جانا ہی جانا ہے مجھے خالد علید کہتے تھے تو کم سے کم میں بات تو کروں چنانچہ میں گیا اور اب جاہی رہا ہوں چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے میں ان کو سمجھاؤں خالد علید کہتے تھے ہم محنت کر رہے ہیں شرک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں اسلام کی تو ہم تو ہار رہے ہیں اس جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہے وہ جیت رہے ہیں تو میں جاہا جاں کے تذکرہ کروں چنانچہ میں ان کے گھر پر آیا اور ان کے گھر پر آ کر خیر خبر لی کیسے طبیعت ہے کیا حال چال ہے بچے کیسے ہیں تھوڑا مڑ دیکھا اور مڑ دیکھنے کے بعد میں نے کہا بھائی عثمان ہم ہار رہے ہیں تمہارے باپ دادہ بھی مارے گئے ابو جہل بھی مارا گیا صفانت نمیہ کے باپ اور بیٹا بھی مارا گیا سب مارے گئے بڑے بڑے چودری تو بدر میں مارے گئے میں سوچ رہا ہوں کہ مدینہ مونو ورہ جاؤں اور وہاں جا کر اسلام قبول کر لوں سوچا کہ تم کو ساتھ لے جاؤں سب مارے بڑے بھی تلہا نے کہا ہاں ہاں میں تیار ہوں چلو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں خالد نے ولید کہہ دے کہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی چلو ایک آدمی تیار تو ہو گیا چنانچہ ہم دونے نے مشورہ کیا فلا جگہ ملیں گے اور مدینہ مونو ورہ چلیں گے بقیہ تفصیل کو پوری کروں گا